السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوپے دلی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں خون بڑھانے کے فارمولے کی ریزوی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو بالکل بسکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس ویڈیو کے سارے راز جان سکیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دس سے بارہ خجوریں لی ہیں اور ان کے جو اسکن ہوتی ہے اس کو اتار لیں گے یہ آپشنل سٹیپ ہے اگر آپ چاہیں تو اتار لیں اگر آپ نہ چاہیں تو نہ بھی اتاریں لیکن ہم یہاں پہ اتار رہے ہیں بہت ایزیلی اتر جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا ایزی اس کو کرنا تو اسی طرح ہم سب کی اسکنگ کو اتار لیں گے اور یہاں پہ ہم نے لیا چلڈ ملک دو گلاس یہاں پہ ہم نے فل کریم ملک استعمال کیا ہے جو ہمارا کھلا دودھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو ٹیٹر پیک ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے دس سے بارہ خجوریں لی ہیں یہاں پہ جیسے آپ کو بتایا ہم نے اور ان کے سیڈز کو بھی ہم نے الگ کر لیا ہے اور اب ان کو بلینڈر کے اندر ڈال دیں گے جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا کہ ہم خجور کے ملشیک کی ریسی بھی بنا رہے ہیں تو اب اس کے اندر حسبزائی کا چینی ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو کنڈیس فلک بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم ان چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اگر اس دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ سے ایک ریویسٹ کر دیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو لیجئے ہمارا خون بڑھانے کا فرمولا تیار ہے یعنی کہ خجور کا ملشیک تیار ہے اس کے اتنے فائدے ہیں جیسے کہ ہمارے نبی کی تو خجور فیوریٹ چیز تھی ان کا فیوریٹ کھانا تھا یہ اور تو اس کے فائدے تو ضرور ہوں گے بے شک اور سائنسی ریچرچ بھی یہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور ہمیں اس کے استعمال ضرور کرنا چاہئے تو یہ آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گا اور خون بھی بڑھائے گا اور آپ نے بچوں کو بھی ضرور دینا ہے اور اگر اس کے فائدے ہم بتانے بیٹھ گئے تو کہیں گھنٹوں کی ویڈیو جائے گی اور آپ نے کمنٹ باکس میں رائے کا ازار ضرور دینا ہے اور جب آپ ایک بار اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ہی ہفتے میں اس کے ریزلٹ ضرور دکھیں گے موسیقی